موسیقی آج کے اس پروگرام کے روحے آوا اسی لیے کھڑا ہوا ہوں آپ سج بتائیے اس نازم کو سننا چاہیں گے نہ یا چاہیں گے تو آئیے جن کو اکبال ساحل کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہمارے اس پروگرام کے صدر جناب منہ بابا انہوں نے بڑے دادو تحسین سے نوازا ہے یہ ان کے لیے آر وی شہر میں ایک تحفہ ہے اور انہوں نے مجھ کو کہا ہے کہ اویز بھائی میرے لیے یہ چیز بہت بڑی تحفہ ہے کہ منہ بابا جیسی شخصیت نے مجھ کو نوازا تو آئیے میں اس شہر کے ساتھ میں ان کو آواز دیتا ہوں اور آغاز کرتا ہوں کہ ظلم کے در سے تو ہجرت نہیں کرنے والی کہ ظلم کے در سے تو ہجرت نہیں کرنے والی اے وطن تُس سے بغاوت نہیں کرنے والی جتنا خون ہم نے تجھ کو پھلایا ہے خاک وطن اب کوئی قوم یہ جرت نہیں کرنے والی نسل جوہ کو خون جگر دیکھے جائے گے ان کو بھی زندگی کا ہنر دیکھے جائے گے ہر دور میں رہے گا ہمارا ہی تسکرہ زندگی کو ہر دور میں رہے گا ہمارا ہی تسکرہ دنیا کو ایک ایسا ہنر دیکھے جائے گے اور لگنے نہ دے گے داگ وطن کی جبین پر سرحد کو اپنا تحویے سر دیکھے جائے گے سرحد کو اپنا تحویے سر دیکھے جائے گے آج کے بڑے خوبصورت ناظم جناب اقبال صاحب صاحب وہ آئے اور ہم سامائن کا دل اور خوش کر دے پہلے تو کر دیا اور خوش کرے بات پیش کرتا ہوں آروی کی سامائن کو یہ میرے آپ کے دیار میں دوسری حاضری ہے میں ایک بار پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں فاروق زیہ صاحب کو صاحب جشن آج کے صدر مشاعرہ سے اجازت چاہتے ہیں میرے بڑے بھائی محفوظ قریشی سے میں نے نظامت میں اتنے شعر پڑ چکے تھے کہ اب مجھے نا بھی پڑھایا جاتا تو بھی چلتا لیکن میرے بھائی کی محبت تھی مجھے حکم ہے میں دو چار شعر پیش کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد تم کو ہندوستان کے مشہور شعر جناب جعوید اشاعتی کو بہت دیر تک سننا ہے زندہ بات میں ایک مطلب ایک شعر سے بائی شروع کرتا ہوں دیکھے گا بابا جان کہ واللہ میری واللہ میری نظرے گنہگار بن گئی ارے کمر رس کھا گئے واللہ میری نظرے گنہگار بن گئی رونک جو گھر کی رونکے بازار بن گئی تیرا عروج ہے یا ہمارا زوال ہے ظالم جو ملک میں تیری سرکار بن گئی تیرا عروج ہے یا ہمارا زوال ہے ظالم جو ملک میں تیری سرکار بن گئی شیر دیکھے کہ زندگی جینے کو دشوار کیا جاتا ہے بتو رہا جاوید بھائی دیکھے گا نیاز کشش کے زندگی جینے کو دشوار کیا جاتا ہے اس طرح جانے کی اوہر بار کیا جاتا ہے زندگی جینے کو دشوار کیا جاتا ہے اس طرح جانے کی اوہر بار کیا جاتا ہے جو ہے مجرم وہ رہا ہوتے ہیں لیکن ساحل بے گناہوں کو تڑی پار کیا جاتا ہے جو ہے مجرم وہ رہا ہوتے ہیں لیکن ساحل بے گناہوں کو تڑی پار کیا جاتا ہے اور شیر دیکھئے کہ خون میں ڈوبی ہوئی شام سے ڈر لگتا ہے بہت اچھے بھائی بہت اچھے خون میں ڈوبی ہوئی شام سے ڈر لگتا ہے اب تلق منظرِ آسام سے ڈر لگتا ہے اتنی دہشت یہ سیاست نے دلوں میں بھر دی اب الیکشن کے فقط نام سے ڈر لگتا ہے بہت اچھے ایک بار اتنی دہشت یہ سیاست نے دلوں میں بھر دی اب الیکشن کے فقط نام سے ڈر لگتا ہے شیر دیکھئے نوجوانوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ راہ مشکل کو ہی ہموار بنانا ہوگا راہیں مشکل کو ہی فاروق بے راہیں مشکل کو ہی ہموار بنانا ہوگا کون کہتا ہے کہ سرکار بنانا ہوگا شجا خصوصاً کہ راہیں مشکل کو ہی ہموار بنانا ہوگا کون کہتا ہے کہ سرکار بنانا ہوگا ہم کو آنا ہے زمانے پہ اگر گالب تو تین سو تیرہ سا کردار بنانا ہوگا ہم کو آنا ہے زمانے پہ اگر گالب تو تین سو تیرہ سا کردار بنانا ہوگا شیر دیکھیں کہ ہر گھڑی دل میں جھجک لبو پہ شکایت کیا ہے ہر گھڑی دل میں جھجک دوستوں مجھے محسوس کرائیے کہ میں آپ کے شہر میں پڑھ رہا ہوں ایک بار تالیوں سے میرا حوصلہ افضائی کر دیجئے میں انشاءاللہ دو چار شیر پڑھوں گا بہت کام کی شیر پڑھ کے جاؤں گا شیر دیکھیں کہ ہر گھڑی دل میں جھجک لبو پہ شکایت کیا ہے میں تو سمجھا نہیں اب تک یہ محبت کیا ہے ہر گھڑی دل میں جھجک لبو پہ شکایت کیا ہے میں تو سمجھا نہیں اب تک یہ محبت کیا ہے پانچ وقتوں کی نمازیں جو ادا کرتا ہو یہ بتا پھر اسے یوگا کی ضرورت کیا ہے پانچ وقتوں کی نمازیں جو ادا کرتا ہو یہ بتا پھر اسے یوگا کی ضرورت کیا ہے دوستے ایک جگہ الیکشن سوئیے میں کسے کا نام نہیں لوگا کوئی پارٹی جیتی ہے میں شیر پیش کرتا جب میں نے پی پر سارے وزل دیکھیں دیکھیں کہ فاروق بھائی تو میں نے شیر کہا کہ یہ بات سچ ہے یہ بات سچ ہے کہ دنیا حسین تھوڑی ہے یہ بات سچ ہے کہ دنیا حسین تھوڑی ہے یہاں کسی کو کسی پر یقین تھوڑی ہے یہ بات سچ ہے کہ دنیا حسین تھوڑی ہے یہاں کسی کو کسی پر یقین تھوڑی ہے وہ جس کو چاہے گی سرکار جیت جائے گا بھروسہ کرنے کے قابل مشین تھوڑی ہے جس کو چاہے گی سرکار جیت جائے گا حرفے آکیر میرے بعد آپ کو جاویل شاتی کو سننا ہے دوستو ٹیپو سلطان پر بھی شیر پڑے گئے بہت سارے ابھی معاملات ہو رہا ہے اتنی بتانے کی تفصیل کا وقت نہیں ہے میڈیا کے ذریعے آپ سب لوگ جوڑے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں میں شیر پیش کرتا ہوں شیر پڑھنا میرے ذمہ داری شیر تک پہنچنا آپ کے ذمہ داری کمر راست دیکھئے کسی بھی جنگ میں ہتھیار نہ ڈالے ہم نے وطن کو ایسے دیئے چاہنے والے ہم نے ہم اشفاق اللہ خان بھی ہے ہم ٹیپو سلطان بھی ہے ہم وطن کے لئے مٹے ہمیں شیر پیش کرتا ہوں کہ کسی بھی جنگ میں ہتھیار نہ ڈالے ہم نے وطن کو ایسے دیئے چاہنے والے ہم نے اور زمین پر زندہ تھے جب تک تو شیر کی مانند آٹھ سو سال میں گیدر نہیں پالے ہم نے زمین پر زندہ تھے جب تک زمین پر زندہ تے جب تک تو شیر کی مانند آٹھ سو سال میں گدر نہیں پالے